تمام دیکھنے و سننے والے ہمارے پیاری پیاری دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں محمد رزوان رزا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیاری سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید سورہ کوفر کا یہ ایک وظیفہ کر لیں جی ہاں صرف ایک دن کا وظیفہ ایسا لگے گا کہ لوگ دروازہ کھٹ کھٹا کر پیسے دیے جا رہے ہیں میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں آپ اس ایک وظیفے کو کر لیجئے اگر آپ کے بند تالے نہ کھل جائیں تو آپ پھر مجھے کہنا نصیب بدل جائے گی جو میرے بھائی بہن چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی فوراً بدل جائے غیب سے ان کی مدد ہو غیب سے ان کو رزق ملے اپنی زندگی کے اندر وہ ایسے کمالات ایسے کرش میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو کریں آپ چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے کبھی بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے ضروری نہیں کہ جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ہی یہ وظیفہ کیا جائے یا نماز کے فوراً بعد ہی یہ وظیفہ جائے نماز پر بیٹھ کر کیا جائے میری وہ تمام بہن بھائی جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اور پریشان حال ہیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی حاجت ہو کوئی بھی مقصد ہو کوئی بھی کام ہو یا کسی کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے دولت کا مسئلہ ہے تو میں ان سبھی سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میرے وہ تمام دوست میرے وہ تمام پیارے بھائی میری وہ تمام مائیں اور بہنیں اس ویڈیو کو توجہ سے غور سے دھیان سے پورا ضرور دیکھ لیجئے گا اور اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ بھی اچھے سے سمجھ لیجئے گا انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے مال و دولت کے پیسوں کے تمام مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے آپ کے یہ سارے مسئلے فوراں حل ہو جائیں گے دولت کا انتظام ہو جائے گا اور آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی جی ہاں آپ نے صحیح سنا آپ نے صحیح سمجھا آج اس خاص ویڈیو میں میں آپ کو صورت القوفر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں جی ہاں صورت القوفر کا وہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے اگر کر لیا تو آپ کے قسمت ایسے چمک جائے گی کہ آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گے جی ہاں میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ کر لیجئے اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے اپنی زندگی میں صرف ایک بار آپ کو اس وظیفے کو اس عمل کو کرنا ہے جی ہاں یہ نہیں کہ آپ کو روزانہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو صرف ایک ہی مرتبہ ایک ہی دن پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایک بار پڑھنے سے ہی آپ کے تمام مالی مشکلات آپ کے پیسوں کے دولت کے تمام مسائل اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے حل ہو جائیں گے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی تمام مسئبتیں دقتیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ یعنی کتنے بھی پیسوں کی تنگی ہو اگر کوئی فقیر بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو کوئی دنیاوی فقیر مطلب یعنی دنیاوی طور جس کے پاس مالو دولت نہیں پیسے نہیں ضرورت کا سازو سامان نہیں مالو اسباب نہیں جس کی جیب میں دس روپے کا نوٹ بھی نہ ہو اگر رات کو وہ یہ وظیفہ پڑھ کر سوئے تو صبح مالہ مال ہو جائے گا اگر صبح یہ وظیفہ کر لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں آپ کی مالی مشکلات مالو دولت کو لے کر پیسوں کو لے کر یا پھر اگر آپ سالو سال سے بیرزگار ہیں رزد کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں یہ جو مجرب اور پاورفل وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آپ کو پورے یقین کے ساتھ پڑھ لینا ہے یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے تو یہ مشکل وظیفہ نہیں اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے سمجھا دوں گا آپ یہ ایک عمل کر لیں آپ کی تمام مشکلات آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی جو اس وظیفے کو یقین کے ساتھ کرے گا وہ لکھ پتی کروڑ پتی بن جائے گا یہ اتنا طاقتور عمل ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان پڑھے گا تو ہر انسان کو ایک رات میں کروڑوں مل جائیں گے اللہ چاہے تو ہر شپ ہو سکتا ہے وہ ہر شپ پر قادر ہے وہ چاہے تو ہر چیز ممکن ہے اس کے لئے ہر چیز ممکن ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے وہ جسے چاہے رات و رات غنی کر دے جسے چاہے رات و رات فقیر بنا دے جسے چاہے بادشاہ بنا دے کروڑ پتی بنا دے اگر محنت کریں گے کوششیں کریں گے دعائیں کریں گے اور یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو لاکھوں ملیں گے اللہ نے چاہا تو کروڑ پتی بھی بن جائیں گے وہ دن بھی ضرور آئے گا اللہ جسے چاہے راتوں میں بنا دے جسے چاہے مہینوں میں بنائیں اور جسے چاہے سالوں میں بنائیں وہ جسے چاہے جتنا نوازے وہ ہر شئے پر قادر ہے اس عمل کو کرنے سے اولاد بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ فرما بردار ہوگی میری ماں و بہنوں یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے اپنی زندگی میں جب آپ اس وظیفے کو کریں تو اس وظیفے کے بارے میں کسی سے کوئی ذکر نہ کریں یعنی کہ آپ کسی سے نہ بتائیں کہ آپ نے یہ عمل کیا یا آپ یہ عمل کر رہے ہیں آپ چپ چاپ خاموشے سے یہ عمل پڑھ کر خود دیکھ لینا یہ وظیفہ سورة الکوفر کا وظیفہ ہے بہت سی میری ماں و بہنیں میرے دوست احباب اکثر اپنی پریشانیوں پر ناشکری کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ ناشکری شکوے ہرگز نہیں کرنی چاہیے بہت سارے لوگ اپنے مسائل کے بارے میں اپنے پریشانیوں کے بارے میں بتاتے ہیں ہمارا یہ مسئلہ ہے ہماری یہ مشکلات ہیں ہماری زندگی میں یہ پریشانیاں ہیں آپ کی جتنی بھی آپ کو نیت کر لینی ہے کہ آپ ان حاجتوں کی ان مرادوں کی پورا ہونے کے لیے اس اس مقصد کے لیے آپ یہ عمل یہ وظیفہ کر رہے ہیں فلا مقصد کے پورا ہونے کے لیے فلا کام کے پورا ہونے کے لیے نسال کے طور پر کرزے کی ادائیگی کے لیے کاروبار میں ترقی کے لیے روزی رزق میں برکت کے لیے اچھی منچاہی نوکری کے لیے مسند کی جوب کے لیے اچھے روزگار کے لیے مانو دولت آنے کے لیے آپ کی جو بھی حاجتیں ہوں جو کام ہو اس کے لیے آپ نیت کر لیں انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی یہ ساری تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی اس لئے آپ یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں ابھی آپ اس وظیفے کو پڑھ ہی رہے ہوں گے اور آپ اس کے کمالات دیکھیں گے یہاں وظیفہ ختم ہوگا وہاں انشاءاللہ کام ہو جائے گا لیکن میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں میں جس ترطیب سے بتاؤں گا آپ دعائیں دیں گے مجھے اگر پوری زندگی دردر کی تھوکریں کھانے میں گزر گئیں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر مانگنے میں گزر گئیں تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں اور یہ وظیفہ کر لیں آپ کے تمام بند دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ آپ اس وظیفے کو کس وقت کریں گے یعنی کہ ٹائم کیا ہوگا یہ وظیفہ کرنے کا اس چیز کو آئیے سمجھ لیتے ہیں تو آپ یہ وظیفہ کسی بھی ٹائم کر سکتی ہیں آپ اس عمل کو فجر کے وقت بھی کر سکتی ہیں زہر کے وقت بھی کر سکتی ہیں آنسر کے وقت مغرب کے وقت یا پھر عشاء کے وقت میں بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے یعنی آپ اسے صبح میں یا شام میں دن میں یا رات میں کبھی بھی کسی بھی وقت اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتی ہیں یعنی کہ اس میں وقت کی کوئی قید کوئی پابندی نہیں ہے پورے 24 آورز میں پورے 24 گھنٹے میں جس بھی وقت آپ کو فرصت ملے یا جب آپ یہ وظیفہ کرنا چاہیں اس وقت آپ یہ عمل یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ کسی بھی نماز کے پہلے یا کسی بھی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی تنگی ہوگی یا بندش ہوگی بدنظر ہوگی یعنی بری نظر ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہوگی یہ اتنا مجرب اتنا خاص اور اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ اس کی برکت سے آپ کی تمام کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی جس بھی وقت آپ کریں تو پہلے نماز پڑھ لیں فجر کے وقت کریں تو فجر کی نماز پڑھ لیں نماز پنجگانہ یعنی پانچ وقت کی نماز ہر مسلمان مرد اور عاقل بالک پر فرض ہیں ہم پر نماز پانچ وقت کی فرض ہے تو پانچ و ٹائم کی نمازیں تو ہمیں پڑھنی ہی ہیں زوہر کے وقت اگر اس عمل کو کریں تو زوہر کی نماز میرے بھائی مسجد میں پڑھ لیں ہماری ماہ بہنیں گھر پہ پڑھیں یا ہمارے بھائی جہاں پڑھ سکتے ہوں پڑھ لیں ضروری نہیں ہمارے بھائی نماز مسجد میں پڑھ کر آ کر گھر پہ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں ہماری ماہ بہنیں گھر پہ ہی اس وظیفے کو کریں اگر آپ گھر پہ نہیں پڑھ پاتے تو آپ کسی پاک صاف جگہ پر آفس میں دفتر میں اپنی دکان پر یا کام کی جگہ پر بھی بیٹھ کر پاک صاف جگہ پر پڑھ سکتے ہیں آپ کہیں بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں آپ جائے نماز پر یعنی مسلے پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں بیٹھ اگر پاک ہے بستر پاک ہے تو وہاں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں آپ تخت پر بیٹھ کر چارپائی پر بیٹھ کر چیئر پر کرسی پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ صوفے پر بیٹھ کر کاؤچ پر بیٹھ کر یا چھٹائی پر بیٹھ کر بھی عمل کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کیجئے گا ضرور کیجئے گا کہ کس حاجت کے لئے اور کن مقاصد کے لئے یعنی کن کن مقصد کے لئے کس کس حاجت کے لئے کن کن مرادوں کے لئے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتے چلوں کہ اگر آپ اس وظیفے کے ساتھ کوئی اور وظیفہ بھی کر رہی ہیں تو بھی کوئی مسئلہ کوئی پریشانی کوئی دقت نہیں ہے بڑھتے رہی آپ پڑھ سکتے ہیں جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں جو وظیفہ آپ کرتے ہیں جو ہمارے بتائے ہوئے وظیفے آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ آپ یہ بھی وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے دن میں رات میں صبح میں شام میں ہمارے بتائے گئے دوسرے وظائف کیے ہوئے ہیں تو اس دن آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں نے بھی ہمارے بتائے گئے وظیفے آپ نے کیے ہیں یا آپ کر رہی ہیں تو آپ یہ وظیفہ بھی ساتھ میں کر سکتے ہیں اس وظیفے کو پڑھنے میں دن کی بھی پابندی نہیں ہے جی ہاں پابندی نہیں ہے اس وظیفے کو پڑھنے میں کہ آپ اس دن یا وظیفہ نہیں پڑھ سکتے یا اس دن نہیں کر سکتے آپ کسی بھی دن اس وظیفے کو کر سکتے ہیں چاہے کوئی بھی دن ہو چاہی جمعہ کا دن ہو یا شنیشر کا دن ہو اتوار کا دن ہو منگل کا دن ہو پیر کا دن ہو بودھ کا دن ہو جمعرات کا دن ہو پورے ہفتے میں کسی بھی دن آپ اس وزیفے کو کسی بھی وقت کر سکتی ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنی حاجتوں کی نیت کرنی ہے چاہے آپ کی کوئی ایک حاجت ہو یا آپ کی دس حاجتیں ہوں چاہے وہ سو حاجتیں کیوں نہ ہوں جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں ان کی نیت کر لیں مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے آپ کا اپنا گھر نہیں ہے تو آپ کو اپنا گھر چاہیے آپ کو اپنی گاڑی چاہیے آپ کو اپنی گاڑی کی ضرورت ہو اپنا گھر کی ضرورت ہو یا آپ کی پسند ہو آپ کی خواہش ہو نیت کر لیں کہ مجھے اپنا ذاتی خود کا مکان مل جائے میں اس کے لئے یہ وزیفہ پڑھ رہا ہوں یا آپ پڑھ رہی ہوں اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے مجھے بڑی رقم مل جائے میں اس کے لئے یہ وزیفہ پڑھ رہا ہوں یا میں اس کے لئے وظیفہ پڑھ رہی ہوں یعنی نیت جو ہے وہ کرنے کتنی بھی حاجتوں کی آپ نیت کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ تمام لوگ سکون سے بیٹھ جائیں ایک بات کا خیال نہیں جب وظیفہ کرنے آپ بیٹھے تو آپ پاک و صاف ہوں اور باوضو ہوں یعنی کی ناپاکی کی حالت میں آپ کو یہ عمل یہ وظیفہ نہیں کرنا ہے آپ کو پاک و صاف حالت میں ہی اس وظیفہ کو پڑھنا ہے اور آپ باوضو بھی ہوں یعنی بینہ وظیفہ کہ آپ کو یہ وظیفہ ہرگز نہیں کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کا وظیفہ پہلے سے ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کو وظیفہ نہیں ہے تو پہلے آپ اچھے سے وظیفہ کر لیجئے پھر وظیفہ پڑھنے بیٹھ جائیں آپ لوگوں کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو تین بار درود پاک پڑھنا ہے جہاں شروع میں فری ٹائمز درود شریف پڑھ لیجئے آپ کو اسی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں چاہے جو بھی آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے بہتر ہوگا آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتی ہیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں آخری رکاعت میں قائدہ اخیرہ میں آئیے آپ بھی میرے ساتھ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد كما بارت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اب یہ درود پاک یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں یا پھر آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتی ہیں آپ اتنا بھی پڑھ سکتی ہیں صلی اللہ علی محمد جی ہاں صلی اللہ علی محمد یہ بھی ایک درود پاک ہے صلی اللہ علی محمد آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں ایک بار صلی اللہ علی محمد یہ ہو گیا دو بار صلی اللہ علی محمد یہ ہو گیا تین بار آپ یہ بھی تین بار پڑھ سکتے ہیں یا آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہو گیا ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہو گیا دو بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہو گیا تین بار تو آپ یہ درود شریف بھی پڑھ سکتی ہیں یہ بھی ایک چھوٹی سے مختصر درود پاک ہے یا جو درود پاک یاد ہو یا جو آپ پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتے ہیں آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے تو باتوں کو دھیان سے سنیں سمجھیں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں اگر آپ نے ویڈیو کو ایک سیکنڈ بھی سکپ کیا آگے پیچھے کیا آگر بھگا کر دیکھا تو ہو سکتا ہے آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے اس لئے آپ پوری ویڈیو کو دھیان سے سنیں اگر آپ سکپ کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو وظیفہ سمجھ میں نہ آئے اس لئے ساری باتوں کو دھیان سے سنیں اور وظیفہ پورا دیکھیں ویڈیو میں آنگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس پیاری سے یوچیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کا ایک بچن ہوگا ریڈ کلر کا ایک بچن ہوگا اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ساتھ ہی ساتھ بگل میں ایک بیل آئیکن ہوگا یعنی کہ ایک گھنٹی کا نشان ہوگا اسے بھی دبا کر کے آل پر پریس کر لیں اس سے ہوگا یہ کیانے والی آپ کی تمام ضرورت کی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں اس ویڈیو کو جلدی سے ایک لائک کر دیں بیکار کی چیزیں ہم لائک کرتے رہتے ہیں اتنی پیاری معلوماتی ویڈیو ہے اتنا پاورفل اور خوبصورت وصیفہ آپ کو جاننے کو ملنا ہے تو اس ویڈیو کو بھی ایک دل سے لائک ضرور کر دیجئے آپ کی لائک کرنے سے آپ کو کچھ نہیں جائے گا یہ بالکل فری ہے لیکن آپ کی ایک لائک سے یہ ویڈیو کسی ضرورت من تک پہنچ سکتی ہے اس لئے آپ حضرات سے گزارش ہیں کہ دل سے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجئے اور ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے شیئر نہیں کیا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ آپ کی ایک شیئر سے یہ ویڈیو کسی ضرورت من تک پہنچ سکتی ہے اور اچھی بات کو پھیلانا سواب کا کام ہے اس لئے ویڈیو کو دل سے شیئر بھی ضرور کریں ٹھیک ہے تو اب ہم آپ کو وظیفہ کرنے کا طریقہ بتانے لگے ہیں ویڈیو کو بینہ کہ سکپ کی ادھیان سے سنے سمجھیں کیونکہ اگر آپ وظیفہ ہی ٹھیک سے نہیں جانیں گے تو وظیفہ کو صحیح سے آپ کریں گے کیسے اور آپ کو فائدہ کیسے ہوگا تو اس لئے آپ کی بھلائی کے لئے کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتی ہیں اور یہ وظیفہ صحیح طریقے سے کرنا چاہتی ہیں وظیفہ کرنے کا طریقہ صحیح سے سمجھنا چاہتی ہیں تو اب آپ ایک سیکنڈ کی بھی ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا کیونکہ پھر آپ لوگ خود کومنٹس کرتے ہیں کہ وظیفہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا وظیفہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کتنی بار پڑھنا ہے کتنے دن پڑھنا ہے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے کتنی گنتی میں پڑھنا ہے تو سمجھ لیں یہ عمل ایک دن کا عمل ہے جی ہاں یہ عمل ایک ہی دن کا ہے آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں زہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں مغرب کے وقت تشاہ کے وقت پورے دن میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں پورے دن میں پورے رات میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں جگہ کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے میرے بھائی مسجد میں نماز پڑھ لیں یا وہاں بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں یا گھر پر آ کر بھی پڑھ سکتے ہیں ہماری ماں بہنیں بہتر ہوگا اپنے گھر میں ہی پڑھیں اب وظیفہ سمجھ لیں ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا تو ہم نے آپ کو بتایا سب سے پہلے آپ کو تین بار درود پاک پڑھنا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اپنی حاجتوں کی نیت ضرور کر لیں وظیفہ کرنے بیٹھیں تو چاہے آپ کی ایک حاجت ہو یا دس حاجتی ہو یا سو حاجات یا مرادیں یقین کے ساتھ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے ساری کے ساری جائز حاجتیں پوری ہو جائیں گی آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے تو ان پریشانیوں کی بھی نیت کر لیں یہ پریشانیاں ختم جائیں یہ مسئلہ حل ہو جائیں یہ حاجتیں پوری ہو جائیں آپ کو جتنی بھی حاجتوں کی نیت کرنی تھی آپ نے کر لی اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھا پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا پھر آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے درود شریف پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کاثر پڑھنی ہے قرآن پاک میں تیسویں پارے میں سورہ کاثر موجود ہے ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْقَوْفَر فَصَلِّنِ رَبِّكَ وَنحَر اِنَّ شَانِ اَكَهُوَ الْأَبْطَر ایک بار سورہ کاثر پڑھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام آپ کو اس طرح سے پڑھنا ہے آپ کو پڑھنا ہے جا غنی جو جی ہاں آپ کو گیارہ بار یا غنی جو پڑھنا ہے یہ ہو گیا ایک بار یہ ہو گیا دو بار یہ ہو گیا تین بار یہ ہو گیا چار بار یہ پانچ بار اس طرح سے بڑی محنت سے ہم نے آپ کو پوری گیارہ بار پڑھ کر سنا دیا سمجھا دیا بلکل اسی طرح سے آپ کو پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو پھر ایک بار سورہ کو اثر پڑھ لینی ہے یعنی پھر سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پھر سورہ کوثر پڑھ لیں ایک بار پھر ایک بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام 11 بار پڑھنا ہے آپ کو پڑھنا ہے یا وحابو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں سمجھاتے ہیں یا وحابو یہ ہو گیا ایک بار یا وحابو یہ ہو گیا دو بار یا وحابو یہ ہو گیا تین بار یا وہابو یہ ہو گیا چار بار یا وہابو یہ ہو گیا پانچ بار یا وہابو یہ ہو گیا چھے بار یا وہابو یہ ہو گیا سات بار یا وہابو یہ ہو گیا آٹھ بار یا وہابو یہ ہو گیا نو بار یا وہابو یہ ہو گیا دس بار یا وہابو یہ ہو گیا گیارہ بار اب اس کے بعد آپ کو تیسری اور آخری مرتبہ پھر سورہ کاثر پڑھ لینی ہے ایک بار پھر سورہ کاثر پڑھنے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ کاثر ایک بار پھر پڑھ لیں پھر سے آپ کو سورہ کاثر پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو گیارہ مرتبہ یا رحمانو پڑھنا ہے جی ہاں اس طرح سے یا رحمانو یہ ہو گیا ایک بار یا رحمانو یہ ہو گیا دو بار یا رحمانو یہ ہو گیا تین بار یا رحمانو یہ ہوگے چار بار یا رحمانو یہ ہوگے پانچ بار یا رحمانو یہ ہوگے چھے بار یا رحمانو یہ ہوگے سات بار یا رحمانو یہ ہوگے آٹھ بار یا رحمانو یہ ہوگے نو بار یا رحمانو یہ ہوگے دس بار یا رحمانو یہ ہوگے گیارہ بار تو آپ کو اس طرح سے گیارہ بار یا رحمانو پڑھنا ہے اس کے بعد ایک مرتبہ یا تین مرتبہ جتنی بھی بار درود شریف آپ نے شروع پڑھا تھا آخر میں بھی وہی والی درود پاک پڑھ لینی ہے تو شروع میں آپ نے تین بار درود پاک پڑھا تو جو درود شریف آپ نے شروع میں تین بار پڑھا آخر میں بھی تین بار درود شریف وہی والی پڑھ لیجئے شروع میں تین بار پڑھا تھا تو آخر میں بھی تین بار پڑھ لینی ہے شروع میں ایک بار پڑھا ہو تو آخر میں بھی ایک بار پڑھ لیں تو اول و آخر یعنی شروع میں اور آخر میں آپ کم سے کم تین تین بار دروش شریف پڑھ لیں جو درود پاک آپ نے پڑھا تھا وہی آخر میں بھی پڑھیں گے دورے یقین کے ساتھ یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو آپ کریں اور وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کریں دعا کے اس شروع میں اور آخر میں بھی دروش شریف ضرور پڑھیں انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی آپ کے تمام کے تمام مسائل حل ہوں گے اور آپ کی روزی رزق میں خوب خوب برکتیں ہوں گی اس طریقے سے آپ کو عمل کرنا ہے امید ہے آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں آگیا ہوگا تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر نیک وجہز حاجتوں کو پورا فرمائے ہم سب کی ہر نیک وجہز مرادوں کو پورا فرمائے ہماری گناہوں کو خطاوں کو معاف فرمائے ہم سب کی ہر نیک وجہز دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرمائے ہم جو مانگنے سے لے گے وہ بھی عطا فرمائے آمین ثم آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کومنٹ باکس میں جائیے اور آمین ضرور ٹائپ کیجئے یا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم صاحب کی حاجتیں پوری ہو جائیں تو کومنٹ باکس میں جائیے اور آمین ضرور ٹائپ کیجئے ثواب کے نیا سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں محمد رزوان رزا قادری انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ